اس صلات التذبیر پروٹ بائی صحیح حدیث یہ پوچھا ہے کہ صلات التذبیر کا ثبوت کیا صحیح حدیث سے ہے یا نہیں ہے اتفاقی دور پر ابھی دو دن پہنے میں نے اس کے اوپر ایک مضمون لکھا تھا میں اس سے آپ کو کلاسہ بتا دیکھا ہوں کہ صلات التذبیر کے اوپر جو یہ بات ہمارے یہاں بار بار آتی ہے اس سلسلے میں کیا ہرایت ہے اس کو درست سمجھ لیجئے گا دیکھیں صلات التذبیر کس طرح کی حدیث سے ثابت ہے جس حدیث سے اس کا ثبوت ہے وہ صحیح ہے یا غیف ہے ان بارے میں یاد رکھنا ایک حدیث ہے جو آئی ہے ترمیزی شریف میں اور ابو دعوش شریف میں دو کناب نام سنا ہوگا آپ سب نے بار بار ان دو جگہ پر آئی ہے ترمیزی شریف اور ابو دعوش شریف ان دو کتابوں میں ان دو کتابوں میں جو یہ حدیث آئی ہے وہ صلت کے اعتبار سے ضعیف ہے کیا ہے صلت کے اعتبار سے ضعیف ہے لیکن ابھی وہ بھی درجے یاد رکھنا سب سے نمبر ون پہ کیا ہوتی ہے صحیح اس کے بعد کیا ہوتی ہے ضعیف اور پھر اس کے بعد موضوع بھول جاتے ہیں دوڑے دوڑے دن میں سب سے نمبر ون کیا ہوتی ہے صحیح اس کے بعد ایک اور میں نے بتایا تھا حسن لیکن چلیں اس کو آپ ابھی سائیڈ میں رکھتے ہیں صحیح ضعیف اور موضوع یہ تین درجے کی حدیث ہوتی ہیں اب جو یہ تیرمیزی اور ابو داود کے اندر حدیث آئی ہے وہ صلت کے اعتبار سے کیسی ہے ضعیف ہے کمزور درجے کی اس کو سارے پیش کر دیں کہ دیکھو یہ کمزور حدیث ہے اس میں یہ صلاة و تذبی کا ذکر ہے یہ نہیں پڑھنی چاہیے یہ نہیں کرنی چاہیے اب ذرا آپ تیرمیزی اور ابو داود کی وہ حدیث سائیڈ میں رکھیں اب ایک دوسری کتاب میں آگئے ایک دوسری کتاب کا نام ہے المستدرک ایک بار نام لے دیئے امام حاکم کی بہت بڑے درنے کے امامیں امام حاکم ان کی کتاب ہے المستدرک اس کے اندر انہوں نے ایک حدیث نقل فرمائی ہے اور وہ حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کی عبداللہ ابن عمر کی روایت اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ کو جب عبشہ بھیجا حضرت جعفر کو جب عبشہ بھیجا تو اس وقت اللہ کے نبی نے انہیں گلے لگایا آنکھوں کے درم پیشانی پر ہوکے بوسا دیا اور انہیں صلاة التنبی کی نماز سکھائی اور پڑھنے کا حکم دیئے وہاں پر حدیث کے اندر پورا واقعہ موجود ہے اب میں پوری بات پر ننی جا رہا جب یہ حدیث ختم ہوتی ہے تو اس کتاب میں حدیث کے پورا ہونے کے بعد کتاب کے جو لکھنے والے ہیں امام حاکم امام حاکم اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد جو بات کہتے ہیں امام حاکم نے مستدرک کے اندر حضر اندر عبداللہ ابن عمر کے حوالے سے حدیث کو نقل کرنے کے بعد پرمایا کہ حدیث صحیح ہے کوئی شک شبہ نہیں ہے اس حدیث پر اور آگے اور لکھا انہوں نے کیا لکھا وہ جملہ دونٹ کرنے کے قابل فرمایا وَمِمَّا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى صِحْحَدِ حَاذَ الْحَدِیثِ کہ اس حدیث کا صحیح ہونا سمجھ میں آتا ہے اس بات سے کہ کیا بات ہے فرماتے ہیں اِسْتِعْمَالُ الْعَلِيمَّ مِنْ اَتْبَاعِ تَابِعِينَ إِلَى عَصْلِنَا حَاذَا فرمایا تابعِ تابعین کے زمانے سے لے کر اب تک تمام بڑے حدیث کے امام یہ نماز پڑھتے آئے ہیں سب یہ نماز پڑھتے رہے ہیں یہ بات ذرا غور کرنا پہلے تو انہوں نے حدیث نقل کی عبداللہ ابن عمر کی اس کے بعد فرمایا کہ حدیث کیسی ہے بھولو بھائی صحیح ہے کوئی شک نہیں ہے اور آگے فرمایا کہ اس کا صحیح ہونا اس بات سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ تب تابعین کے دور سے اب تک فرماتے ہیں کہ ہمارے حدیث کے جو ائیمہ رہے وہ اس حدیث پر کیا کرتے رہے عمل کر لے اگر غلط ہو تھی تو جو حدیث نقل کرنے والے لکھنے والے وہ خود عمل کر دیں انجزوں کے ہوگا انہیں تو خود پتا ہوتا لیکن فرما رہے ہیں انہوں نے اس کو پڑھا اور آگے لکھتے ہیں وَمُوَا وَبَتِهِمْ اور خالی پڑھا نہیں حدیث کے اماموں نے فرمایا کہ انہوں نے صلاة التذبیح کا احتمام کیا احتمام کیا اور آگے لکھتے ہیں وَتَعْلِي مُنَّاسِ انہوں نے لوگوں کو بھی سکھایا خود بھی پڑھا بابندی سے پڑھا لوگوں کو سکھایا تو فرماتے ہیں امام حاکم کہ اس سے صاف سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی ایزا کملوری کا معاملہ نہیں اور آگے ایک نمونہ بھی دیا انہوں نے مِنْهُمْ عَبْدُ اللَّهِ عِبْنُ الْمُبَارَك فرماتے ہیں کہ ان بڑے بڑے اماموں میں ایک نام حضرتِ عبداللہ عِبْنُ الْمُبَارَك یہ خود پڑھا کرتے تھے احتمال کرتے تھے شاگین لوگوں کو پڑھنی کی تاقید کرتے تھے اور یہ عبداللہ عِبْنِ مُبَارَك پتہ ہے کون ہے یہ عبداللہ عِبْنِ مُبَارَك امامِ بخاری کے استادوں میں امامِ بخاری رحیم اللہ کے استادوں میں آپ اندازہ لگائیے کہ کس درجے کے حدیث کے امام ہیں اور وہ سارے لوگ اس کو پڑھ رہے ہیں اور آج کل کے یہ ہے غیرہ وغیرہ یہ آرکی یہ حدیث ہے یہ حدیثی سے بھی بند کر کے ربوئی سے بھی بند کرو یہ سب عمل پہ لون لگانے کو تیار کرتے تھے یہ میں نے اسی یہ سنایا کہ دو دن پہلے یہ جواب گیا دوسرے ملک میں روانہ کیا تھا اس سے میں نے یہ خدا صاحب کے صاحب نے سنایا کہ یہ جو صلاة تدویر کا معاملہ ہے یہ کوئی کمزور سنج سے نہیں ہے وہ ہے ایک حدیث کمزور جو تیبیزی اور ابو ناؤود میں ہے لیکن یہ اس کے علاوہ دوسری حدیث اور صلاة تدویر پہ یہ کمزور نہیں ہے سنت کے اعتبار سے بلکل صحیح ہے بات سمجھ میں آگئی جب حضرات کو لیانا تسلیح ہو گئے یا نہیں ہو گئے اگر کوئی پوچھے گا کہ صلاة تدویر صحیح حدیث ہے یا ضعیف حدیث ہے کیا جواب رہیں گے صحیح حدیث ہے اور وہ صحیح حدیث کہاں ہے کتاب کا نام لیجیے نام کیا نام مستدرک بولو بھائی میں نے تو شوٹ میں بتایا ورنہ پورا نام ہے المستدرک على الصحیحین للحاکم انیسا بوری رعیم اللہ اب میں نے آپ کو یہ جوڑا ورنہ آپ کہیں گے کوئی وظیفہ بتا دیا تب درود کرنے کا تو المستدرک آپ یاد رکھیے لکھنے والے کا نام کیا ہے حاکم لکھنے والے کا نام حاکم انہوں نے حدیث کو کیا کہا ہے سب بولے صحیح کہا ہے کہ صحیح ہے اور آ کے صحیح انہیں کو انہوں نے ثابت کیا کہ حدیث کے بڑے بڑے امام اس نماز کو پڑھتے آئے ہیں اور ان بڑے اماموں میں یہ ایک نام بتایا کس کا عبداللہ عبدالمبارک جو کون ہے امام بخاری مفتی عثمان کے استاد نہیں امام بخاری کے استاد ہمارے تو اتنے اوپر جا کر کے آئیں گے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کئی نسلے کئی پیڑیاں گزر جائیں گی تب عبداللہ عبدالمبارک کے دور پر پہنچیں گے تو اُس زمانے کے بندے اور حدیث کے امام وہ اس پر عمل کرتے آئے ہیں تو امام حاکم نے فرمایا کہ کمزور نہیں ہو سکتی یہ خلاصہ میں نے رکھ دیا چونکہ یہ بات کبھی نہ کبھی آتی رہتی ہے لوگ آپ کو دکھائیں کہ وہ ابو دعود اور ترمیزی والی حدیث اور اسی کو پیش کر کے کہیں کہ دیکھو امام ہے درمیزی ابو دعود وہ خود غیرین کہہ رہے ہیں لیکن ادھر والا جو یہ مستدرک کا پہلو ہے اور حدیث ہے یہ سامنے نہیں لائی جاتی آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا باقی تفصیل اور بھی یہ جیسے چاہے کو علم سے رجوع کر سکتا ہے